جج صاحب نے اپنے چیمبر کے اندر ہمیں ملنے کا موقع دیا صرف پانچ منٹ کے لیے وہاں پہ ملاقات کروائی گی پولیس نے میں نے بچی سے پیار سے اس سے بات کی بچی مانی اس نے کہا ٹھیک ہے میں اب گھر چلتی ہوں جج صاحب کے سامنے جا کے بولتی ہوں اتنی دیر میں پولیس آئی انہوں نے بچی کا ہاتھ پکڑا کھینچ کے لے گئے ہم جج صاحب کے پاس گئے ہم نے جا کے ریکویسٹ کی کی کہ جج صاحب بچی سٹیٹمنٹ دینا چاہ رہی ہے کے وہ بچی کی کی کیوں نہیں لی بچی دوبارہ سٹیٹمنٹ دیتی بچی گھر آ جاتی بچی اس کا سارا ڈر ختم کر دیتا پانچ منٹ کی ملاقات میں ہم نے اسے برین ب projet اس کا جو ہوا تھا وہ ختم ہو گیا جج صاحب نے پولیس والے کھینچے ہیں اس کو وہی صفیت شلوار کمیز والا اس نے بولا ہے کہ اس کو تم کیوں ہاتھ لگا رہے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں میں بچی کا باپ ہوں اس جن بھی آپ اس کو جب پولیس والی ساری اس کو دبا کے لے کے جا رہی تھی اور بو نیچے پھیکے لے کے جا رہی تھی تو وہ بار بار اس میری بیٹی کے کندوں پر ہاتھ رکھے رکھے جا رہا تھا یہ میرے ساتھ اس پورے کیس میں ظلم ہوئے ہیں میں نے کہا آپ نا میرا وہ میری بیٹی کے پر کیوں ہاتھ ہے کہ کہ میں باپ ہوں میں نے کہا میں باپ ہوں کہ تو باپ نہیں ہوں میں باپ ہوں کیسے باپ بن گیا ہاں بھائی میں کوئی پاگل تو نہیں کہ میں بچی کو کہوں کہ آپ جیج کے سامنے جا کے سٹریٹمنٹ دو جیج کے سامنے جا کے وہ نہ کرتی تو میں جھوٹا ثابت ہو جاتھ میں تو لے کر جا رہا ہوں خود بولا ہے اس نے بولا ہے پولیس والا نے اس کو آتھ پکڑا اور کھینچ کر لے گئے دیکھیں یہ ظلم ہے ظلم ہے آپ کی بھی گھر میں بیٹی ہوگی آپ تھوڑا سا خیال کریے ٹھیک ہے اگر بچی خود کہنا چاہ رہی ہے جج کے سامنے جا کے کہ میں گھر میں میں جج شاہب کے سامنے جا کے بولتی ہوں کہ میں گھر جا رہی ہوں تو یار اس میں کیا برائی ہے یہ تو اچھی بات ہے جو اس کے اوپر ڈر تھا ہم نے اسے ختم کیا